اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھک ٹاک آج میں آپ کو نئی انفارمیشن دوں گا اس میں آپ کا فیدہ ہے آپ کے پاس ایسا کوئی کنٹرولر آ جائے تو اس کو لگانے سے پہلے آپ چیک کر لیں خراب ہے یا نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا جو اس میں کیا نقص ہے کون سی ویڈیو میں خرابی ہے کون سے کنٹرولر کی ویڈیو میں خرابی ہے اور کتنی کنٹینیوٹی آتی ہے کتنے اوم شو ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت پیدا ہوگا یہ میں آپ شروعات کر رہا ہوں ریڈ ویڈیو سے یہ دیکھے مین ریڈ ویڈیویں جو ساٹھ ورلٹ کی ہیں تو آپ نے میٹر کی جو ہے نا یہ دیکھے ویڈیویں یہ الٹی لگانی ہے ہے یعنی کہ ریڈ ٹو ریڈ نہیں لگانی ہے ریڈ ٹو بلیک بلیک ریڈ ٹھیک ہے تو کنٹینوٹی جو ہے نا آپ کو نوکس کا پتا چل جائے گا جو ہاں بے کس ویر میں نوکس ہے یا اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو ویر تو آپ کو کیسے پتا چلے گا جو ہاں بھی میں کرنٹ بھی دے رہا ہوں اور کنٹرولر بھی نہیں چالو ہو رہا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کے پاس میٹر بھی ہونا چاہیے ڈیجیٹل اچھا یہ دیکھے نا یہ ریڈ کے ساتھ میں بلیک لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بلیک کے ساتھ میں ریڈ لگا ہوں گا یعنی کہ چھے سو سے لے کر ہزار اہم تک کنٹینوٹی ہونی چاہیے پہلے بیف آئے گی یہ دیکھے یہ کنٹینوٹی آپ جائے نائن پوائنٹ ایٹی ٹو سے یعنی کہ اہم شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح کی نشانی ہے یعنی کہ ایسے شو ہونا چاہیے جس سیدھے لگائیں گے کلر ٹو کلر تو کچھ شو ہوگا وہم بعد میں نل ہو جائے گا زیرو ہو یہ دیکھو یہ ایستہ ایستہ یہ بڑھتا گیا اب دیکھو نل ہو گیا یہ صحیح کی نشانی ہے پہلے آپ نے جو ہے نا لگانے سے پہلے ایسے سپارک بھی کر لینا جو کپیسٹر کا کرانٹ ختم ہو جائے یہ فیس بھیروں سے جو ہے نا یہ کرانٹ میں آ اس کا چیک کروا دوں اس کی الٹی سیدھی بھیریں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی الٹی سیدھی بھیریں نہیں ہوتی یہ جیسے بھی لگا دیں کچھ اہم شو ہوگا تو پھر بعد میں جو ہے نا یہ نل ہو جائے گا یہ صحیح کی نشانی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اہم شو ہو رہا تھا اب جو ہے نل ہو گیا اب میں یلو میں لگا رہا ہوں یہ دیکھو یہ نل ہے یعنی کہ یہ اس کی صحیح کی نشانی یہ آ گئی ٹھیک ہے یہ دو ویروں آپ نے جائے نا یہ دو پوائنٹ آپ نے دیکھ لیے اب جہاں آ جاتے ہیں حال سنسر یعنی کہ سیکس پین والا کپلر جو ہے نا یہ اس میں پانچ ویریں ہوتی ہیں ایک فری ہوتی ہے تو اس کو بھی ایسے الٹا لگانا ہے یہ دیکھیں بلیک کے ساتھ میں ریڈ لگا رہا ہوں میٹر والی تو ریڈ کے ساتھ میں بلیک لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کا بھی اہم جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ایسے پندرہ اشاریہ ففٹی فور اہم شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح کی نشانی ہے اب یہ بلیک کے ساتھ یہ ریڈ لگا رہے ٹھیک ہے اب ان کے بلیک کے ساتھ یہ ریڈ لگا رہے گا تو ان کی جو ہے نا یہ سنسر والی جو ویرے ہیں ییلو گرین اور بلیو ٹھیک ہے ان کو لگا کے چیک کرتے ہیں ان کو کتنی اہم آنا چاہیے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھا ہے انہیس اشاریہ سکسٹی فور یعنی کہ اہم ہو رہا ہے بیس ہو جائے اس کی کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اب میں جو ہے نا یہ گرین میں میں نے لگا دیا ٹھیک ہے اس کی بھی اتنی اہم ہونا چاہیے شو ٹھیک ہے یہ اس کا بھی اتنا اہم شو ہو رہا ہے یہ اب میں لگا رہا ہوں ییلو میں یہ دیکھیں یہ صحیح کی نشانی ہے آپ جو ہے نا ایسے پہلے چیک کر لیا کریں اب یہ ویرے تو میں نے آپ کو چیک کروا دیں اب لگانی یعنی کہ ساری الٹی ہیں میٹر کی الٹی کلر ٹو کلر نہیں لگانی یہ آپ جو ہے نا ایسے چیک کر لیا کریں جس میں کنٹرولر میں کوئی نوکس ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا جو بھی کیا نوکس ہے اب یہ دیکھیں یہ اینٹی تھٹ لاک کی ہے یعنی کہ ریموٹ وغیرہ یہ اس کی یعنی کہ یہ نہ لگائیں گے تو کام چلے گا ٹھیک ہے اچھا اب کی سوچ کی طرف آتے ہیں کی سوچ جو ہے نا یہ لگانا ہے یعنی کہ یہ اس کی بھی الٹی لگانی ہے یہ دیکھو یہ بلیک ویر جو ہے اس کی یہ میں ریٹ لگا رہا ہوں یہاں ٹھیک ہے یہاں بھی نیل شو ہونا چاہیے پھر صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھا یہ نیل شو ہو رہا ہے یہ لگا رہا ہوں یہ دوسری میں لگا رہا ہوں یہ بیف کی آواز آئے گی ایستہ ایستہ جو ہے نا یہ نیل شو ہو جائے گا یہ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ کی سوچ کا یہ دوسری میں لگا یہ تو کی سوچ کی ہے نا ایک میں کرنٹ آتا ہے ساٹھ وولٹ اور دوسری میں جو ہے نا یہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ یہ دونوں ملیں گی تو کنٹرولر چالو ہوگا یعنی کہ میں جو لگا رہا ہوں مین کنٹرولر سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ نیل شو ہو رہا ہے اور اس میں کرنٹ یعنی کہ جب سوچ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اہم کے شو ہو رہا ہے کسی کنٹرولر کی ایک ویر ہوتی ہے اورنج کلر کی یہ کنٹرولر ہے اٹھتالی سے ساٹھ وولٹ کا ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں ہو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ جو ہے نا ایسے یعنی کہ جو کٹیگری ہے آپ کی وہی آپ جو ہے نا ویڈیو دیکھیں اور علم حاصل کریں آپ کا فیدہ ہے اور آدھر ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے میں آپ کو اچھی اچھی ایسی انفارمیشن دیتا رہوں گا تو یہ ایسے چیک کرنا تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبکرائب کر دیں تو مین اب جو ہے اب آگے ہیں تھراتل کی طرف یہ دیکھا یہ تھراتل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ریڈ بیلیو اور بلیک یعنی کہ یہ ہو گئی گرونڈ بلیک اور یہ سنگنل والی ویڈیو ہو گئی اب یہ ریڈ پانچ وولڈ کرنٹ ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کا کیا نقص ہے یعنی کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے اب ایسے بہرے لگانی ہے یہ دیکھو بلیک اور ریڈ یعنی کہ بلیک کے ساتھ یہ ریڈ میٹر والا میں ریڈ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ لگا دیا اب یہ دیکھیں یہ میں ریڈ کے ساتھ بلیک لگا رہا ہوں یہ میٹر گیر رہا تھا یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے چودہ پوائنٹ نینٹی ایٹ یعنی کہ پندرہ ہو جاتا ہے اہم اب اس کو الٹا لگاتے ہیں سنگنل والی ویڈ یعنی کہ یہ بلیک لگی رہے ٹھیک ہے یہ بلیک کے ساتھ ریڈ لگی رہے اب یہ سنگنل والی ویڈ جو ہے سنٹر میں اس کی کنٹینیوٹی چیک کرتے ہیں اس کی بھی آنی چاہیے یہ دیکھیں اس کی اس کی کنٹینیوٹی نہیں آ رہی یہ دیکھ لیا ہے یہ اس کی خرابی ہے یعنی کہ یہ خرابی شو کر رہا ہے یعنی کہ یہ خراب ہے یہاں کنٹینیوٹی شو ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کرنٹ یہ پانچ وولٹ ہے نا جب ایکس لیٹر دبائیں گے تو سنگنل اس میں آئیں گے جب اس میں کرنٹ یہی پانچ وولٹ اس میں جائے گا تو کنٹرولر یعنی کہ سپیٹ بڑھے گی اور ان میں کرنٹ آئے گا یہ تھری فیس ویروں میں کرنٹ آئے گا یہ مین نوکس آپ نے دیکھ لیا یہ ہی نوکس ہے اس کا کنٹرولر کا یہ دیکھیں یعنی کہ سنگنل واری پہ لگا رہا ہوں کوئی کنٹینیوٹی شو نہیں ہو رہی اور ریڈ والی پہ لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کنٹینیوٹی شو ہو رہی ہے یعنی کہ ریڈ والی پانچ وولٹ والی کرنٹ میں وہ چالو ہے شاید جو ہے نا اس میں یہ اس کا سوچ علاتہ ہوتا ہے نا کی سوچ والا اس میں ساٹھ وولٹ کرنٹ بھی ہوتا ہے چابی سوچ والا اور جو تھراتل والی ویریں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں شاید کسی نے ملانا دیا ہو یہ یعنی کہ ساٹھ وولٹ والا کرنٹ پانچ وولٹ کے ساتھ تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ کنٹرولر میں نوکس پڑ جاتا ہے اس کے اندر کوئی ریجسٹنس یا کوئی ریکٹی فیر یا بریج وغیرہ کوئی چیز یعنی کہ خراب ہوگی ہے یہ کھول کے دیکھنا پڑے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہی نوکس ہے اس کنٹرولر کا میں نے آپ کو دکھا دیا اندر جو ہے نا آپ نے ایسے چیک کرنا ہے یہ میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ جو بار بار یہی ویڈیو دیکھیں کیونکہ ای بائک کا دور آ گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا زیادہ تر ای بائک بھی آ جائیں ایک بائک ہی آ جائیں گے اور یہ پیٹرول انجن جو کہا ہے نا وہ ہستہ ہستہ ختم ہو جائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم